اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک القدوس العزیز الحکیم ونحمدہ ونسلی علی رسول کریم صاحب الدین والاسلام والہل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والشریعت والاہکام والہجت والبلہان والحق والبیان والفضل والعحسان والکرم والامتنان النبی الامی المکی المدنی قرشی الحاشمی مولانا ابل قاؤزم الوہم ویلے بیتی الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین ومن یومنا حازا إلى قیام ام الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه المحکم و کتابه المتقن و قوله العسن بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا عَنْزَلْنَا حَازَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَا رَيْتُهُ قَاشِعَمْ مُتَسَدِّعَمْ مِنْ قَشْيَتِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَظْرُ بَحَانِ النَّاسِ لَا لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صلاحات پڑھے محمد و آلِ محمد ایک مرتبہ سورِ حَم تیر مرتبہ سورِ اقلیاس کی تلاوت فرما کر مرهومین کے لیے اس حالِ سوا فرمائیں کہ جو اس حالِ دنیا سے چلے گئے ہیں یہ جنہوں نے درگاہِ عالیہ کے اوپر قدمت انجام دی ہے اور شیعانِ حدرِ کرار بتاعت سیدہ حسین فاطمہ بنت سیدہ سبی اپا ان کی روح ہے پہاڑوں کے اوپر ہوتا قرآن مجید کا تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے فنا ہو جاتے کیوں اس وجہ سے کہ اللہ کی خشیت اللہ کے علم اللہ کے کمال اللہ کے جلال کو پہاڑ برداشت نہیں کر بات اور اگر ایسا ہو جاتا اور یہ ساری باتیں ہوتی تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایک مثال بن جاتی ایک تمثیل قائم ہو جاتی ایک دلیل بن جاتی کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اللہ لہم یتفکرون اور یہ جو قرآن مجید ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ میرا کلام ہے یہ فکر کرنے کے ایک مقام ہے یہ تدبر کرنے کے لئے کلام ہے یہ سوچنے کے لئے ایک بہترین نمونہ ہے کہ انسان اس کے اوپر سوچے غور کرے فکر کرے قرآن مجید کے سورہ حشل قرآن مجید کے اٹھائیسوے پارے میں ہیں اور اٹھائیسوے پارے کے سورے کی یہ آیت میں نے آپ حضرت کی قدمت میں پیش کی قرآن مجید چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں ہیں پانسو اٹھاون رکو ہیں تیس پارے ہیں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد آپ ادھر آجیں آپ آجیں یہ دھر آجیں تشریف لائیں باوازے بلند سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر یہ جو قرآن مجید ہے جسے ہم نازل کیا ہے جسے ہم نے بھیجا ہے پانسو اٹھاون رکو ہیں تیس پارے ہیں اور دو لاکھ سلسٹھ ہزار تریپن حروف ہیں اس قرآن مجید کے اندر جس کو کتابت کے لحاظ سے جس کو چھاپنے کے لحاظ سے پانچ برس کا چھ برس کا بچہ بھی اٹھا سکتا ہے اتنا صرف اس کے اندر وزن اس قرآن مجید کے اندر جس کو انسان ڈیڑھ سو روپے دو سو روپے ڈھائی سو روپے میں خریدنے کے بعد اپنے گھر کے تاق میں علماری میں رکھ دیتا ہے جس کو غور نہیں کرتا ہے اللہ نے غور کرنے کے لئے کہا ہے لیکن اس کا جو حقیقی وزن ہے اس کے لئے اسی قرآن مجید کے اندر بیانی کیا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں کے اوپر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ریزہ ریزہ ہو جاتے اپنے وجود کو کوئی پہاڑ کوئی معمولی چیز نہیں ہے پہاڑ کسی ایک پتھر کا نام نہیں ہے پہاڑ کوئی ایک ریزہ نہیں ہے کہ قرآن اس کے اوپر آتا ہے خالقِ کائنات نے اس آیت کے اندر تمام پہاڑوں کا ذکر کیا ہے کتنا ہی بلند پہاڑ کیوں نہ ہو کتنا ہی اوچھا پہاڑ کیوں نہ ہو کتنا ہی وسی پہاڑ کیوں نہ ہو کتنا ہی زمین کے اندر گہرا پہاڑ کیوں نہ ہو اگر قرآن نازل ہوتا تو اس قرآن کے علمی قوت اور اللہ کی قشیت اور اللہ کے جلال سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا یہ قرآن مجید جس میں چھہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیتیں ہیں یہ جو ہماری مجلسیں ہیں کہ ہم فرشیعظہ پر بیٹھتے ہیں یہ صرف مجلسیں نہیں ہیں کہ بیٹھیں سنیں اور چلے جائیں یہ فرشیعظہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس پر لیٹیں اور لوٹ لگائیں اور چلے جائیں جسے یہاں لوٹنا ہے جسے یہاں لیٹنا ہے وہ اپنے گھر جا کے لیٹے قوم معصومین کے اندر اور معصومین کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے اس لیے کہ یہ فرشیعظہ ہے یہاں معصومین آتے ہیں ہمارے امام آتے ہیں ہمارے نبی آتے ہیں ہمارے پیغمبر آتے ہیں ملائکہ آتے ہیں فرشتے آتے ہیں اگر ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں آتے ہیں تو پھر ہمارا اس فرشیعظہ پر آنا خضول ہو جائے گا عباس ہو جائے گا بے کام ہو جائے گا مجلس ذکر سید الشہدہ کسی کی ذاتی وراثت ذاتی ملکیت نہیں ہے یہ ہم عجر رسالت ادا کرتے ہیں جو نبی نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے نہ کسی کی وہوا کے لیے ہے نہ کسی کی سبحان اللہ کے لیے ہے بلکہ یہ امام حسین کے نام سے ایک ایسی مسند ہے ایک ایسی درزگاہ ہے کہ جہاں نہ چھوٹے کے لیے کوئی پابندی ہے نہ بڑے کے لیے کوئی اطراز ہے ہر سن والا ہر عمر والا ہر عج والا ہر مذہب والا ہر دھرم والا ہر دین والا بنانے امام حسین علیہ السلام اس پرش کے اوپر آ سکتا ہے اس پرش کا کمال یہ ہے سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر تو قرآن مجید کی طاقت یہ ہے کہ اگر وہ قرآن پہاڑوں کے اوپر آتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں یہ جو چھہزار چھہسو چھہسٹ آئیتے ہیں کہ جو اللہ کا کلام ہے جسے حافظ پڑھتا ہے رڑتا ہے اور اس کے بعد پڑھ کے گزر جاتا ہے فکر نہیں کرتا ہے قرآن مجید میں مسلسل یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے اوپر فکر کرو اس کے اوپر تدبر کرو اس کے اوپر سوچو اس پر غورو فکر کرو جتنا جتنا قرآن مجید کے اوپر آپ فکر کریں گے جتنا جتنا قرآن مجید کے اوپر آپ تدبر کریں گے جتنا جتنا قرآن مجید میں آپ سوچیں گے غور کریں گے اتنا اتنا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا اور جتنا جتنا آپ قرآن سے دور ہوتے چلے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہلِ بیس سے بھی دور ہو رہے ہیں اور قرآن سے بھی دور ہو رہے ہیں اللہ سے بھی دون ہو رہے ہیں اس کے نبی کی شریعت سے بھی دور ہو رہے ہیں اور جتنا قرآن سے قریب ہوں گے اتنا ہی اس کے انبیاء سے بھی قریب ہوں گے اتنا ہی اہلِ بیس سے بھی قریب ہو جائیں گے سلوات پر دے محمد و آلِ محمد پر تو یہ قرآنِ مجید ہے کہ اگر ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے ہیں تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑا ہو جاتے ریزہ ریزہ ہو جاتے یہ ہے قرآن جسے ہم نے چھہزار چھہسو چھہسٹھ آیتوں کی شکل دیکھے نازل کیا ہے اور انسان اس کے اوپر غور نہیں کرتا ہے فکر نہیں کرتا ہے آئیے سورہِ رات کی ایک آیت آپ کی قدمت میں ارز کرنی ہے کہ جو لوگ تدبر نہیں کرتے اہلِ بیت کیا ہیں تدبر کے لئے ہیں قرآن کیا ہے تفکر کے لئے ہیں ہم سوچیں کہ اہلِ بیت نے ہمیں کیا سکھایا ہے ہم یہ سو غور کریں کہ قرآن ہمیں کیا دینا چاہتا ہے تو سورہِ رات کی ایک آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہِ رات کی ایک آیت ہے ہم سب کے گھروں میں قرآن ہیں جا کر ترجمہ دیکھ لیجئے گا خالقِ کائنات نے بے ساقتا پوری انسانیت کو کہا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيَّرُوا مَا بِقَوْمِن جو قوم اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی ہے اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيَّرُوا مَا بِقَوْمِن حَتَّى يُغَيَّرُوا مَا بِأَنفُسِهِم جو قوم اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی ہے اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا ہے اگر تمہیں اپنی ترقی چاہیے ہے تو کوششیں کریں گے جب کوششوں پہ معمور ہو جائیں گے تو اللہ تمہیں تمہاری ترقی جو تمہارے مقدر میں ہے وہ انڈیل دے گا وہ عطا کر دے گا اور اگر تم ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤگے تو پھر تمہیں دردر کی ٹھوکریں کھانا ہیں کبھی ترقی نصیب نہیں ہو سکتی ہے سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر جو قوم اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی ہے کوئی اس کی حالت نہیں بدل سکتا ہے تمہیں اپنی حالت خود بدلنا پڑے گی پھر نبی نے رشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم عارفقم بنفس ہی عارفقم بربحی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا اور جس نے اپنے نفس کو نہ پہچانا وہ اپنے خدا کو نہیں پہچان سکتا ہے تو کبھی آپ یہ سوچیں کہ مولا کے دروازے پہ آکے چکر کاٹ کے چلے جائیں مل جائے گا کبھی نہیں مل سکتا ہے جب تک آپ کو مولا کا مکمل تاررف نہ ہوگا تو مولا کے دروازے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں ملتا کیوں نہیں ہے مولا دیتے کیوں نہیں ہے عطا کیوں نہیں ہوتی ہے تو یاد رکھئے مولا کے دینے میں کمی نہیں ہے قوموں کے مانگنے میں کمی ہے اگر آپ ویسا بن کے مانگیں گے تو اس در سے اتنا ملتا ہے کہ کسی در سے نہیں ملتا ہے کیوں اس لئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور و معروف قسقی کون ہاتم تائی ہاتم تائی کے لئے کیا ہے کہ چالیس دروازوں سے ثقاوت کیا کرتا تھا فقیر ایک دروازے سے لیتا تھا دوسرے دروازے پہ چلا جاتا تھا دوسرے دروازے سے لیتا تھا تیسرے دروازے پہ چلا جاتا تھا تیسرے دروازے سے لیتا تھا ہاتم تائی کے چوتھے دروازے پہ چلا جاتا تھا چالیس دروازوں سے فقیر نے مانگنے والے نے مانگا مگر اس کی فقیری دور نہیں ہوتی تھی چالیس دروازوں سے لے کر فقیری دیر دور نہیں ہوتی تھی کیوں دردر مانگتا رہتا تھا اس کے دروازے کھلے رہتے تھے کیوں وہ دیتا تو تھا مگر تقدیر کو نہیں بناتا تھا چالیس دروازوں سے دے کر جو کسی کی فخوری کو دور نہ کر سکے اسے ہاتھ میں تائی کہتے ہیں جو اگر ایک اشارہ کرتے اور اس کی فقیری دور ہو جائے اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں سلوات پر دے محمد و آل محمد پر چالیس دروازوں سے مانگنے والے مانگتے تھے فقیری دور نہیں ہوتی تھی مولا کائنات علی بن ابی طالب اور اہل بیت انبیاء کرام وہ تھے کہ اگر ذرہ برابر اشارہ کر دیا ہے تو اس کی نسل سدھر جاتی اور دولت تو کیا چیز ہے یہ اہل بیت کا قندان وہ ہے گھرانہ وہ ہے کہ جہاں دولت ہی نہیں وہاں سے علم کی بھی بھیک ملتی ہے جہاں سے نسل کی بھی بھیک ملتی ہے جہاں سے صداقت کی ملتی ہے ہر وہ چیز جو طیب و طاہیر ہے وہ اہل بیت کے دروازے سے ملتی ہے اور جس کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے وہ کسی اور کے دروازے سے ملتا ہے کسے کہتے ہیں علی بن ابی طالب آئیے تمہید ختم ہو گئی آپ کی قدمت میں ارز کرنا ہے سائب کوقب دری ملا محمد صالح کشفیحانہ فی ترمیز مناقب مرتضوی میں لکھتے ہیں حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نبی میراج کے لیے چلے اور میراج کی بلندیوں پہ جا رہے تھے تو نبی نے عرش کے اوپر ایک حدیث لکھی ہوئی دیکھیں لوگ نبی کے پاس آئے اور نبی سے کہا سرکار آپ میراج کو گئے تھے کہاں میں میراج کو گئے تھا کیا لے کے آئے ایک ایک نے معلوم کیا نبی نے کلام سنائے باتیں سنائیں لیکن ایک ایسا انسان کہ جو ایمان کے دس درجوں پہ فائز تھا جس کا نام سلمان فارسی ہے وہ آئے انہوں نے آکے معلوم کیا سرکار آپ میراج کو گئے تھے میرے لئے کیا لے کیا ہیں سلمان سے نبی نے کہا کہ سلمان خامول بیٹھو ہم میراج کو گئے تھے میراج کی بندندیوں میں گئے جب ہم ساقع عرش کے قریب پہنچے تو ہم نے وہاں ایک حدیث لکھی ہوئی دیکھی لیکن ایک شرط یہ ہے کہ سلمان کسی سے بتانا مت کسی سے کہنا مت کسی کو سنانا مت کہا کیا تھا سرکار اہد لیا کسی سے بتاؤں گا نہیں کسی سے کہوں گا نہیں کسی سے سناؤں گا نہیں کہ سنو میں نے ساقع عرش پر قلم خدرت سے سونے کی روشائی سے کوسر کے پانی سے لکھا ہوا دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوِسْتَمَانْ نَاسْ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيْ عِبْنِ عَبِيْ تَعْلِبْ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارِ ساقع عرش پر قلم خدرت سے میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہانم کو پیدا نہیں کرتا اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہانم کو پیدا نہیں کرتا سرکار نے یہ سلمان فارسی کو سنایا کہا دیکھو اس زمانے میں بیان مت کرنا زمانہ پراشوب ہے لوگ علی کی بڑی مخالفت کرتے ہیں سلمان نے سنا لیکن سلمان جیسا پاک ذہن پاک دل کیسے چھپاتا کیسے سمالیتا سلمان نے سن لیا چلے گئے زمانہ گزرتا چلا گیا جب قوت برداش ختم ہونے لگی تابعظ اب ختم ہو گئی سلمان ایک سہرہ میں گئے جانے کے بعد ایک کوئے کے اندر ایک چاہ کے اندر اپنے موں کو کیا کرنے کے بعد اس حدیث کو پڑھنا شروع کیا اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہانم کو پیدا نہ کرتا اجاز خدرت سے ایک دراتگا اس پہ پتے آئے پتے پتے پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہانم کو پیدا نہیں کرتا اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے اللہ جہانم کو پیدا نہیں کرتا درات بڑا ہوا پتوں پہ لکھا ہوا تھا پتے پلند ہونے کے بعد گلیوں میں پتے آ گئے کسی کو مل گیا ایک اس پہ لکھا ہوا تھا اس نے اٹھایا نبی کی خدمت میں آیا کہ سرکار یہ کیا لکھا ہوا ہے نبی نے سلمان کو بلایا کہ سلمان ہم نے تم سے کہا تھا کسی کو سنانا مت کسی سے کہنا مت کسی سے بتانا مت کسی کے سامنے کوڑ نہیں کرنا کہ سرکار میں نے کسی کو نہیں سنایا کسی کو نہیں بتایا کسی کے سامنے نہیں کہا ہے کہ سلمان پھر کیا ہوا کہ سرکار ایک کوا تھا اس کے اندر پانی تھا میں نے اس پانی کی طرف کو اپنا مو کر کے اس حدیث کو پڑھنا شروع کیا اب اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے بے زبا کوا تھا بے زبا پانی تھا وہاں کوئی درست ہوگا اس پہ پتے آئے پتے پتے پہ لکھا ہوا تھا اس پتے سوے کے اندر میں نے علی کا قصیدہ پڑھا ایک جملہ رکھ کے نبی سے ارز کروں گا سرکار جب بے زباق ہوا علی کے قصیدے کو نہ چھپا سکا تو یہ علی کے جانے والے علی کی مدیلتوں کو کیا چھپائیں گے بہا واضح بلند نہ رہے ہیدری لگائیے تاکہ جو لوگ در آدھر انہیں بھی پتہ چل جائے پتے پتے پر میرے مولا کی فضیلت لکھی ہوئی تھی عرجہ المطالب اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم مولانا عبید اللہ عمرت تصریم علی اس ذات کا نام ہے کہ جو علی کو نہ مانے وہ خود بے نصیب ہے بدنصیب ہے جو علی کو نہ مانے وہ بدنصیب ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جب روحوں سے اللہ نے اہد و پہمان لیا عالم اروا میں تو اس وقت اس کی روح نے علی کی محبت کا اخرار نہیں کیا تھا اگر اخرار کرتی تو علی کی محبت کا دم بڑھتی صاحبِ عرجہ المطالب نے لکھا ہے مولانا عبید اللہ عمرت تصریم مولا کعنات علی بن ابی طالب کے شان میں کہ نبی نے ارشاد فرمایا قالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَوْنَ الرِّيَازَ اِقْلَامٌ وَالْبَحْرَ مِدَادٌ وَالْجِنَّ حِسَابٌ وَالْإِنسَ كِتَابٌ مَا حَسَ فَضَائِلُوا عَلِي بن ابی طالب یہ حدیث نبی کی ہے اہل السنت والجماعت کے بہت بڑے عالم نے اپنی کتاب ارجو المطالب میں لکھا ہے اور اس کے علاوہ اس کو یعناب المودد میں لکھا ہے اس کے علاوہ صاحب کوکم دری نے نقل کیا ہے نبی کا ارشاد ہوتا ہے لَوْنَ الرِّيَازَ اِقْلَامٌ اگر دنیا کے تمام درخ تمام مجیار تمام پیڑ قلم بن جائیں تمام درخ قلم بن جائیں لَوْنَ الرِّيَازَ اِقْلَامٌ وَلْ بَحْرَ مِدَادُمْ اور دنیا میں جتنے دریا سمندر نہرے ہیں سب روشنہ ہی بن جائیں یہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے علماء کرام نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے اگر دنیا کے تمام درخ قلم بن جائیں دنیا کے تمام سمندر روشنہ ہی بن جائیں اور دنیا میں جتنے بھی جن اور انسائیں مل کر یہ چاہیں کہ علی کے فضائن کو لکھتے ہیں تو لکھ نہیں سکتے ہیں علی کے فضائن کو لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے ہیں دنیا کہتی ہے کہ آپ علی کو بڑھا دیتے ہو نبی کہتے ہیں کہ اگر تمام انسل لکھنا چاہیں لکھ نہیں سکتے تو جب ابتدا سے مل کر انتہا تک لکھ نہیں سکتے تو کسی میں کیا تاجت ہے کہ علی کی حصے بڑھا دے یا علی کو حصے گھٹا دے کوئی ایسا ہے کہ جو علی کو گھٹا سکتا کوئی ایسا ہے کہ جو بڑھا سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی پڑھا سکتا ہے یہ میرے مولا علی ابن عبی طالب کی شان ہے لیکن مولا کائنات علی ابن عبی طالب کسے کہتے ہیں کہ ذات کا نام علی ابن عبی طالب ہے ہم علی کے قصیدے خود نہیں پڑتے ہیں اللہ قرآن میں پڑھتا ہے اللہ قرآن میں علی ابن عبی طالب کی تعلیف کرتا ہے قرآن مجید میں 6666 آئیتے ہیں کسی نے سوال کیا ایک آلی میں دین سے کہ اہلِ بیت کے شان میں قرآن میں کتنی آیتیں ہیں انہوں نے جواب دیا سنو قرآنِ مجید میں علی ابن عبی طالب کے میرے متعلقے مطابق تین سو تیرہ آیتیں وہ ہیں جو علی کی مدہ سرائی کرتی ہیں علی کی قصیدہ خانی کرتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ علی نظر نہیں آتے اہلِ بیت نظر نہیں آتے ہیں تین سو تیرہ آیتیں ہیں لیکن ایک اہلِ سنت والجماعت کے علیم نے مولاِ کائنات سے سوال کوٹ کیا ہے مولا سے ایک نے پوچھا مولاِ کائنات قرآن معنی کے لحاظ سے موضوع کے لحاظ سے کتنے حصوں میں نازل ہوا ہے آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں قرآن چھہزار چھہزو چھہزت آئیتیں موضوع کے اعتبار سے کتنے حصوں میں نازل ہوئی تو مولاِ کائنات نے کہا سن اگر ہم بیان کریں گے تو تو برداشت نہیں کر پائے گا کہ قرآن میں کیا کیا فضیلت ہے لیکن یاد رد تجھے مقتصر بتائے دیتا ہوں قرآن چار حصوں میں نازل ہوا ہے پچیس پرسنٹ آئیتیں قرآن کی شریعت کے عوامر میں ہیں جہاں حکم دیا گیا ہے پچیس پرسنٹ آئیتیں جہاں منع کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہے اس نے کہا مولا یہ تو پچاس پرسنٹ قرآن ہو گیا کا سون پچیس پرسنٹ شریعت جس کا حکم دیتے ہیں کرنے کے لئے اس کے لئے پچیس پرسنٹ شریعت جسے روکتی ہے اس کے لئے اور اس کے بعد پچیس پرسنٹ اہلِ بیت کی محبت میں نازل ہوئی آئے پچیس پرسنٹ اہلِ بیت کی محبت میں کمالہ پھر باقی کا سون پچیس پرسنٹ وہ ہے جو اہلِ بیت کی محبت میں ہے پچیس پرسنٹ وہ ہے کہ جو لوگ اہلِ بیت سے بغلگتے ہیں ان پر لانات کرتی ہے تو چار حصوں میں قرآن نازل ہوا پچیس پرسنٹ وہ جو اہلِ بیت کی محبت میں پچیس پرسنٹ وہ جو اہلِ بیت سے دشمنی رکھتے ہیں ان پر مضمت کرتی ہیں پچیس وہ جو آوامر ہیں پچیس وہ کے جو نواہی تو کیا سمجھے گا کوئی کہ قرآن کیا ہے اور اہلِ بیت کیا ہے زمانہ بہت خراب تھا بنی امیہ بنی عباس کے سات سو چار سو ستائیس سال میں سینتیس حکمراؤں نے تخت و تاج پہ بیٹھنے کے بعد شیعہ نے حیدرِ کررار کو ختل کرنا شروع کیا آج کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی بھی نعرہ حیدری لگا سکتا ہے پانسو ستائیس سال بنی امیہ بنی عباس کی تلواریں چلتی رہیں یا علی کہنے والوں کی زبانیں اور گردنیں کٹتی رہیں مگر اس پراشوب زمانے میں جن کے دلوں میں محبتِ علی کا خوندارتہ تھا نہ انہوں نے کل یا علی کہنا بند کیا نہ آج ان کی نظریں یا علی کہنا بند کریں گی یہ تیب و تاہیر پانسو ستائیس سال سینتالیس حکمرہ شیعہ نے حیدرِ کررار کا خطل کرتے رہے آواز اٹھی علی کو سلام مت کرنا علی کی تعریف مت کرنا مولاِ کائنات بیٹھو شرف میں بیٹھے ہوئے تھے جنابِ فاطمہ زہرہ بیٹھے ہوئی تھی یہ جو جنابِ فاطمہ زہرہ رسول کی وفات کے بعد اور شہادتِ جنابِ فاطمہ زہرہ کو دوڑے جنابِ فاطمہ زہرہ نے پوچھا علی اب زبہر کا ماحول کیسا ہے تو مولاِ مولا نے ایک جواب دیا تھا میرے مولا نے کہا فاطمہ آپ کے والد کے انتخال کے بعد لوگ اب مجھے سلام بھی نہیں کرتے ہیں اب مجھے سلام نہیں کرتے ہیں اسی زمانے سے آواز اٹھی کہ علی کو سلام مت کرنا علی کی تعریف مت کرنا علی کے دسترخان پہ بیٹھ کے نہ کھانا نہ پینا یہ بنی امیہ بنی عباس کا ظلم و تشدد تھا کہ جس نے آج سے چودہ سو سال پہلے کہا کہ نہ ان کے دسترخان پہ کھانا نہ ان کے ہن کا پانی پینا نہ انہیں سلام کرنا نہ ان کی تعریف کرنا مگر انہیں پتا نہیں تھا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تو میرا ذکر کرے گا تو میں تیرا ذکر کروں گا تو میری تعریف کرے گا تو میں تیری تعریف کروں گا تو میری حمد کرے گا تو میں تیری حمد کروں گا آپ بنی امیہ کی نصروں کے پرستاروں آ کر دیتھو زمانہ آج حسین حسین بھی کرتا ہے اور علی علی بھی کر رہا ہے کوئی بنی امیہ کا نام لینے والا نہیں ہے ہر قوم ہر فرقہ ہر مذہب ہر دھرم کا انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں علی علی ضرور کرتا ہے یہ اجاز ہے اس نبی اور علی کا کہ اب زمانے لوگ مجھے سلام نہیں کرتے آواز اٹھی تلہو زبیر جنگ جمل کے بھاگے ہوئے انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا خدام کو کہ دیکھو علی کے پاس جانا مگر علی کو سلام نہیں کرنا یہ تیار ہو گیا مولا کائنات کی خدمت میں اس نے سلام نہیں کیا اگر دوسری شرط یہ ہے کہ اگر علی کچھ کھلائیں تو کھانا بھی مت اور علی پلائیں تو کچھ پینا بھی مت یہ تلہو زبیر جو جنگ جمل سے بھاگے تھے علی کے دسترقان پہ کھانا مت علی سے کچھ پینا مت علی سے کچھ لینا مت یہ آ گیا اس نے سلام نہیں کیا اچھا علی ابن عبی طالب کون ہے کہ علی کو اس کیمرے کی ضرورت ہے کہ علی کو کسی دربین کی ضرورت ہے کہ علی کو کسی ناپنے کی والی چیز کی ضرورت ہے کہ علی کو کوئی ایسے آلے کی ضرورت ہے کہ جو آلے سے پرک کے دیکھے کہ یہ میرا مخالفہ یا منا معافی کوئی ضرورت رہی ہے آئے آکے بیٹھ گیا میرے مولا نے دیکھا جس کی ذلفہ خار میں یہ کمال تھا کہ جب وہ جنگ کرتے تھے اور اس ذلفہ خار کے سامنے اس کی نسل میں ساتھویں پشت میں ہونے پیدا ہونے والا اگر مومن تھا تو وہ قتل نہیں کرتی تھی آج اس حالی کے سامنے یہ آکے بیٹھ گیا مولا نے یہ نہیں کہا بھئی تو نے مجھے سلام نہیں کیا تو میرے پاس آ گیا کہ نہیں بیٹھ گیا نہ مولا نے اس سے کھانے کو کہا اسے دیکھا میرے مولا نے فوراں کہا اے حسن مشتبہ جاؤ میری ریدہ لے کر آو میری بسات لے کر آو میری چادر لے کر آو امام حسن گئے بسات اٹھائی ریدہ اٹھائی مولا ایک کائنات کی خدمت میں پیش کی مولا ایک کائنات کو اس کو زمین پر بچھایا زمین پر بچھانے کے بعد مولا نے کہا سلمان فارسی اس بسات کے اوپر بیٹھو چادر کے اوپر بیٹھو قالین کے اوپر فرش پر بیٹھو سلمان بیٹھ گئے امارے یاسر سے کہا امام حسن بیٹھ گئے یہ جو خدام عربی آیا تھا اس سے کہا تو بھی بیٹھ جا یہ بھی بیٹھ گیا مولا کائنات بیٹھ گئے جب سب اس ردہ پہ بیٹھ گئے کائنات کے امام نے ہوا کو حکم دیا ہوا کا ایک جھوکہ آیا بسات نے بلند ہونا شروع کیا بسات بلند ہونا شروع ہوئی جب دوشے ہوا پہ چلی گئی مکانوں سے اوپر یہ گھبر آیا اس نے کبھی دائیں والے کو دیکھا کبھی بائیں والے کو دیکھا کبھی آگے دیکھا کبھی پیچھے دیکھا میرے مولا نے پڑھ کے کہا گھبرا مت پریشان مت ہو جو اس بسات کو چلانے والا ہے وہی تجھ کو بچانے والا ہے جو اس بسات کو چلانے والا ہے وہی تجھ کو گرنے سے بچانے والا ہے گھبرا مت پریشان ہو گیا بیسات چلی دوشہ ہوا کے اوپر یہ کوئی تیارہ نہیں تھا یہ کوئی سائنس نہیں تھی یہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی مگر علی اسے کہتے ہیں کہ جس کے سامنے کائنات کا وجود بن رہا تھا علی دیکھ رہے تھے کائنات کی تشکیل ہو رہی تھی علی دیکھ رہے تھے کائنات کی ترتیب ہو رہی تھی علی دیکھ رہے تھے بیسات پلند ہوئی سہرا کو پارکیا کرتے کرتے ایک غار کے قریب پہنچی مولا نے ہوا کو حکم دیا بسات اتر گئی ایک غار کے قریب سب اتر گئے میرے مولا نے کہا قریب آؤ چند خدم پیدر چلے غار کے دروازے پر پہنچے ایک جملہ یاد کرنا علی کو سلام نہیں کرنا علی کی جی کے سلام کا محتاج نہیں ہے علی کسی کے سلام کا محتاج نہیں ہے نبی کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے ہم نبی کا ذکر کریں یا نہ کریں جب بھی نبی ہے یہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں ان کے لئے نہیں ہے کہ ہم کریں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے یہ ہمارے لئے ضروری ہے غار کے قریب پہنچے دروازے کے قریب میرے مولا نے کہا سلمان فارسی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں سلمان فارسی جاؤ غار کے دروازے کے قریب سلام کرو سلمان فارسی گئے سلمان فرسی نے سلام کیا کوئی جواب نہیں آیا السلام علیکم کوئی جواب نہیں واپس آگئی میرے مولا نے کہا امارے یاسر آپ جاؤ سلام کیا کوئی جواب نہیں آیا میرے مولا نے کہا اے عربی تو جا سلام کر اس نے پلٹ کے پوچھا کہ یہاں ہے کون تو میرے مولا نے کہا یہاں صحابے کہف ہے جاں صحابے کہف کو سلام کر کہا تو علی کو سلام مت کرنا علی سے کلام اس نے کہا سلام کر اس نے سلام کیا کوئی جواب نہیں آیا حجت تمام کرتا ہے امام اور یہ دین اسلام جو ہے اس میں فارورد کوئی بات نہیں ہے فوراں اس میں حجت تمام ہوتی ہیں میرے مولا نے کہا سلمان پھر سلام کرو پھر سلام کیا امارے عیسی پھر سلام پھر اس سے کہا پھر سلام کرو تین تین مرتبہ مولا نے ان سے سلام کروایا کوئی جواب نہیں آیا اس کے بعد میرے مولا نے کہا آؤ قریب ہو جاؤ سب کو قریب کھڑا کیا آواز دی میرے مولا کائنات نے السلام علیکم یا صاحب القیم جیسے ہی مولا نے سلام کیا ادھر سے جواب آیا وَعَلَيْكَ السَّلامِ یا وَلِيَ اللَّهِ اے اللہ کے ولی تم پر میرا سلام جیسے علیکِ سلام کا جواب آیا اس کا چہرہ اتر گیا پریشان ہو گیا ہمارے سلام کا جواب نہیں آیا علیکِ سلام کا جواب آیا امارِ کے سلام کا جواب نہیں آیا سلمان کے جواب کا سلام کا جواب نہیں آیا میرے سلام کا جواب نہیں آیا علیکِ سلام کا جواب آیا میرے مولا نے کہا قریب آ میرے یا قریب آیا کا سوچ سا کیوں ہے پوچھ ان سے کہ تیرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا میں کیا کہا ہوں کہ مولا جب پہلے جواب نہیں دیا تو اب کیسے جواب مل جائے گا پہلے سلام کیا تھا کہا سان میں کہتا ہوں عصابِ قہر تم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا مگر اس کے سوال کا جواب ضرور دینا اس کے سلام کا جواب نہیں دیا مگر سلام کا جواب ضرور دینا اس نے سوال کیا کہ تم نے آلی کے سلام کا جواب دیا میرے سلام کا جواب نہیں دیا تو آواز آئی سن یا تو ہم نبی کے سلام کا جواب دیتے ہیں یا ہم واری سے نبی کے سلام کا جواب دیتے ہیں عیرہ غیرہ کے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں ہم صرف نبی کے سلام کا جواب دیتے ہیں یا واری سے نبی کے سلام کا جواب دیتے ہیں ہم کسی اور کے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں پتہ چلا کہ باری سے نبی کون ہوتا ہے چہرہ اتر گیا چلا آیا لغت میں دو لفظ ملتے ہیں ایک جہالت ایک جائلیت جہالت نہ جاننا جائلیت جاننا مگر نہ ماننا جہالت نہ جاننا جائلیت جانتے ہوئے نہ ماننا یہ سب جانتے تھے کہ علی امیر المومنین ہے مگر یہ مانتے نہیں تھے کیوں اس لیے کہ اسی کو تو آتنگوادی کہتے ہیں کہ جس کے اندر کا ٹرطہ پائی جاتی ہے یہی تشدد کا مالک ہوتا ہے کہ جو جانتے ہوئے نہیں مانتا ہے یہ جانتے تھے کہ علی کیا ہے اور مانتے نہیں تھے میرے مولا نے بتایا کہ سنو علی تمہیں تمہارے سلاموں کا مہتاج نہیں علی کو کائنات سلام کرتی ہے علی کا کائنات قصیدہ پڑتی ہے جسے کائنات سلام کرے اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں ایک جملہ اعت کرنا ہے پوری کائنات ذاتِ علی کو سمجھے تو ذاتِ نبی سمجھ میں آ جائے گی لیکن جب علی کو نہیں سمجھتے تو نبی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے ذرا غور تو کرو کہ جس کا جانشین ایسا ہو اس کا مولا کہتا ہوگا جس کا جانشین ایسا ہو اس کا مولا کیسا ہوگا جس کا ولی ایسا ہو اس کا نبی ایسا ہوگا جس کا شاگرد ایسا ہو اس کا استاد کیسا ہوگا کہاں جہالت کے عدیروں میں پسی ہے امتِ مسلمہ اور پھر پوچھتی ہے کہ نبی عالم ہے کہ جاہل جب قرآن کو تاقھ میں رکھ دیا تو نبی جاہل نظر آئے اور جب قرآن کو پڑھو گے تو قرآن آواز دیتا ہوا نظر آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے محمد کو کچھ نہیں بنا کے بھیجا ہے ہم نے اسے دعوت دینے والا ہم نے اسے بشارت دینے والا ہم نے اسے سراج منیر چمکتا ہوا چراغ بنا کے بھیجا ہے تاثر کی اینک لگا کے دیکھا تو اب نبی اپنے جیسے سمجھ میں آئے علم کی روشنی میں دیکھو گے تو نبی سب سے افضل نظر آئے گی بس اتنے افضل ہیں کہ اگر محمد نہ ہوتے تو کائنات کا وجود نہ ہوتا اگر رسول نہ ہوتے تو کائنات کا وجود نہ ہوتا ہر شئے قتم ہو جاتی فنہ ہو جاتی مٹ جاتی مگر جب تک اہلِ بیعت سمجھ میں نہیں آئیں گے نبی نہیں آسکتے پوچھتے ہیں کہ تم اہلِ بیعت کا ذکر کیوں کرتے ہو اہلِ بیعت کے فضائل کیوں پڑھتے ہو اہلِ بیعت کے مناطقب کیوں پڑھتے ہو اہلِ بیعت کے تعریف چاہ کرتے ہو ہم کبھی کسی سے کمپٹیشن نہیں کرتے ہم کبھی جو کرتے ہوں گے وہ کرتے ہوں گے لیکن اپنے عقیدہ یہ ہے کہ ہم کبھی اس ممبر پہ بیٹھ کر کبھی یہ نہیں کہتے کہ نماز افضل کے حسین افضل حسین افضل کے نماز افضل کیوں اس وجہ سے کہ جس گھر سے حسین آیا ہے اسی گھر سے نماز آئی ہے جس گھر سے نماز آئی ہے اسی گھر سے حسین آیا ہے کیا طاقت ہے کہ کوئی کہے کہ نماز افزل کہ حسین افزل حسین افزل کہ نماز افزل لیکن یاد رکھیں یہ شخصیتیں وہ ہیں کہ ان کی محبت اسی کے دل میں آئے گی جس کا حسب بھی پاک ہوگا اور جس کا نصب بھی پاک ہوگا جس کا حسب بھی پاک ہوگا جس کا نصب بھی پاک ہوگا اسی کے دل میں ان کی محبت آئے گی خلیفہ دو ممیر شاہد فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کی پڑی موتوبر کتاب خلیفہ دو ممیر شاہد فرماتے ہیں کہ جب میں بیٹھا رہتا تھا اور پریشانی ہوتی تھی کہ یہ پیچا ہوں کون مومن کون منافق کون منافق کون مومن تو میں علی کا ذکر کرتا تھا جو منافق ہوتا تھا وہ اٹھ کے چلا جاتا تھا جو مومن ہوتا تھا وہ بیٹھ جاتا تھا دیکھو تو صحیح کہ علی کیسی کا سوٹی ہے علی کیسا فرمولہ ہے علی کس کو کہتے ہیں جب سمجھ میں آئیں گے علی بیٹھ تب سمجھ میں آئیں گے رسول ہم کبھی کسی کو نہیں مانتے ہیں جس کو قرآن نے کہا یہ نبی ہے تو نبی مانتے ہیں جس کو قرآن نے کہا یہ ولی ہے تو ہم ولی مانتے ہیں نہ ہم اپنی طرف سے کسی کو مانتے ہیں نہ کسی کے کہنے سے مانتے ہیں ہمارا اخیدہ کتنا مضبوط نبی نے کہا جنت ہم نے نہیں دیکھی مگر مانا نبی نے کہا کوسر ہم نے نہیں دیکھا مگر مانا نبی نے کہا ہورے ہم نے نہیں دیکھیں مگر مانا نبی نے کہا کلمان ہم نے نہیں دیکھیں مگر مانا نبی نے کہا سلسبیل ہم نے نہیں دیکھیں مگر مانا نبی نے کہا عیسیٰ چلکچار اوپر ہم نے نہیں دیکھیں مگر مانا کیوں اس لئے کہ نبی نے کہا ہے تو مانا جسے ہم نے نہیں دیکھا اور نبی نے کہا اسے مان لیا اور جسے نبی نے دونوں خطوں پہ بلند کر کے کہا من کنتو مولا وعدہ علی ان مولا اتنا بڑا مجمع ہے اور بارگاہ مولا ہے اور اتنا پست اور سلو آواز میں نارہ حیدری ہے یا زاکر کے لیے عالم کے لیے نارہ نہیں لگتا ہے یا شاعر کے لیے یہ صرف آپ اپنے لیے نارہ لگاتے ہیں یہ کسی زاکر عالم کے لیے نہیں لگتا ہے یا آپ اپنے لیے نارہ لگاتے ہیں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ کسی زاکر کے لیے نارہ لگتا ہے کسی عالم کے لیے نارہ لگتا ہے یہ تو آپ اپنے لئے نعرہ لگتا تھے اپنی تعلیل دیتے اپنا ثبوت دیتے اللہ نے جنت کے دروازے کو یاقوت سرخ سے بنایا ہے جنت کے دروازے کو یاقوت سرخ سے بنایا ہے ہر مسلمان کی تمنہ کہ جنت 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 لگن جنت سب سے پہلے دروازہ آئے گا دروازہ کا ہے کہا یاقوت سرخ کا یاقوت کو آدمی کتنا پسند کرتا ہے کہ اگو اٹھی بنوائے گا کتنے کیریٹ کا کتنا ہے اس کو پہنتا ہے لیکن جب جنت میں جائے گا تو حدیث پیغمبر ہے کہ اللہ نے جنت کے دروازے کو یاقوت سرخ سے بنایا ہے اور اس میں ایک سونے کی زنجیر لٹکی ہوئی ہے اس زنجیر میں کڑی در کڑی کڑی در کڑی کڑی در کڑی جنت کا دروازہ یاقوت سرخ اس میں ایک زنجیر نبی کی حدیث ہے زنجیر کا کام کیا ہے زنجیر کا کام یہ ہے کہ جب سے اللہ نے بنایا ہے کبھی اس طرف تک راتی 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 ہے اللہ نے اس کام پہ زنجیر کو تیناد کر دیا ہے کہ اس طرف تک راتی ہے تو آواز بلند ہوتی ہے نعرہ حیدری اور جب دوسری طرف تک راتی ہے تو آواز بلند ہوتی ہے یا علی یا علی یا علی سلوات بردے محمد وعال محمد بار تو جنت کے دروازے کو یا قطع سر کا بنایا ہے اور اس میں اس زنجیر کا کام یہی ہے تو جو نبی نے کہا ہم نے اسے مان دیا جو پیغمبر نے کہا ہم نے اسے مان دیا اس ممبر سے اور اللہ کی بارگاہ میں اسی کا ذکر ہوتا ہے کہ جس کے لئے قرآن نے بیان کیا ہے نبی نے بیان کیا ہے ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کی آپ تحقیق کر لیجئے یہ دین اسلام کے وارش شخصیتیں وہ ہیں کہ جن کی تعریف ہر دھرم والے نے کی ہے دوسرے کسی دھرم میں یہ قاسبات نہیں ہے یہ صرف وہ ہیں کہ جن کی تعریف ہر ایک کرتا ہے کیسا اقلاق تھا ہمارے نبی کا کیسی تاریخ کی ہمارے پیغمبر کی کے مخالب بھی قصیدے پڑتا ہے ہم سے کہتے ہو کہ تم کسی اور کا ذکر نہیں کرتے کس کا ذکر کریں جب شجرہ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو نظری نہیں آتا ہے کہ تسلسل کہا ہے جن کے شجروں میں تسلسل نہ ہوں ان کے ذکر میں تسلسل کیسے واقع ہو جائے گا ان کے ذکر میں کیسے تسلسل ہو جائے گا ہم نے کبھی نبی کو اپنا جیسا نہیں مانا ہے ہم نے تاثر کی اینک لگا کر نبی کو نہیں دیکھا ہے کہ نبی کبھی اپنے جیسے نظر آئیں نبی کبھی جاہل نظر آئیں کہ نبی کبھی امی نظر آئیں ہم نے تو اپنی ان پانک نگاہوں سے نبی کو دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں نبی اللہ کا اولی العظم پیغمبر نظر آتا ہے یہ آخری محمد سردارِ انبیاء نظر آتے ہیں ہم نبی کو سردارِ انبیاء مانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ نبی سترہ ربیل اول کچھ دنیا میں آئے ہم نے مان لیا لیکن مادی حیثیت سے نبی سترہ ربیل اول کچھ دنیا میں آئے لیکن اگر نبی کو دیکھیں گے عالم نور میں تو جب کچھ نہ تھا تب نبی تھے جب کچھ نہ تھا تب نبی نور تھے اس وجہ سے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ پلو ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو قلق کیا اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو قلق کیا پھر میرے نبی اور علی نے ارشاد فرمایا میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں عالم نور میں میرا نبی تھا جب کوئی شئے نہ تھا جب کچھ نہ تھا عالم وجود میں جب آیا جسمانی حیثیت سے سترہ ربیل اول کو آمینہ کے گھر میں ولادت ہوئی تاسک کی اینک لگا کے دیکھا تو نبی بشر نظر آیا عالم نور میں دیکھا تو کائنات میں کوئی شئے نہ تھی صرف نبی کا نور تھا کوئی شئے نہیں تھی کوئی چیز نہیں تھی صرف نورانی ہی نورانی موسم تھا نورانی نور تھا اللہ کا نور تھا اس نے اپنے نور سے قلق کیا نبی اور علی کے نور کو اس کے بعد جب نبی اور علی کے نور کو اپنے نور سے قلق کیا تو عالم نور نے بارہ حجاب پیدا کیا حجاب قدرت بڑی توجہ چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد ربطہ مسائب ہے حجاب خدرت حجاب رحمت حجاب سعادت حجاب منزلت حجاب کرامت حجاب محبت حجاب حیبت بارہ حجاب پیدا کیے اور نبی کے نور سے کہا ایک ایک حجاب میں چلا جا نبی کا نور ایک ایک حجاب میں گیا پہلے حجاب میں گیا دس ہزار سال رہا دوسرے حجاب میں گیا پہلے حجاب میں گیا ایک ہزار سال رہا دوسرے میں گیا دو ہزار سال رہا تیسرے میں گیا تین ہزار یہاں تک کہ بارویں حجاب میں جب گیا تو بارہ ہزار سال نبی کا نور اس ہجاب کے اندر رہا ہجاب کسے کہتے ہیں پردے کو کہتے ہیں اس پردے کے اندر چلا گیا ہر ہجاب میں جا کر ایک لمبا سفر تیہ کیا نبی اور علی کا نور اللہ کی تذبی کرتا رہا ایک ہزار سال دو ہزار سال تین ہزار سال یہاں تک کہ باروے ہجاب میں بارہ ہزار سال تک اس نے اللہ کی تذبی کی جب بارہ ہجابوں سے بہار آیا تو اللہ نے اس کے بعد بیس دریا پیدا کی بیس دریا قلق کی نبی اور علی کے نور سے کہا ان دریاوں میں چلا جا دریا علم دریا حلم دریا سقاوت دریا شجاہ دریا محبت ایک ایک دریا میں جاتا رہا دریا سے بہار آتا رہا دریا میں گیا غوطہ نہ گیا بہار آ گیا دریا علم میں گیا سارے کا سارا علم انہیں دے دیا اللہ دریا محبت میں گیا ساری کی ساری محبت انہیں دے دی دریا سقاوت میں گیا ساری کی ساری سقاوت کا مالک انہیں بنا دیا ایک ایک دریا میں جاتا رہا ایک صفت حاصل کرتا رہا کائنات کی بیس صفتیں جو محسوس ترین تھی جو مخدس تھی بیس دریاوں سے لے کے آتا رہا اللہ دیتا رہا وہاں زانوے عدب تیہ کرنے کی کوشش نہ کرنا اس لئے کہ کوئی ساتھ تھا ہی نہیں اللہ دے رہا تھا یہ لے رہے تھے بیس دریاؤں سے باہر آ گیا اور جب بیس دریاؤں سے باہر آیا اب کائنات میں اس سے پہلا سجدہ کوئی کسی نے کسی کو نہیں کیا ہے سب سے پہلا سجدہ عالم نور میں میرے نبی اور علی کے نور نے کیا عالم نور نے نوری فش پر نورانی پیشانی سے جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں یہ پہلا سجدہ تھا کہ جو میرے علی اور نبی نے کیا اگر نبی اور علی سجدہ نہ کرتے تو کسی کو سجدہ کرنا نہیں آتا سجدہ انہوں نے سکایا ہے انہوں نے پہلا سجدہ کیا سجدہ کیا ہے سجدہ کیا ہے سجدہ کیا ہے بابلند آواز جواب دے سجدہ کیا ہے سجدہ کیا ہے سجدہ کیا ہے کون سا مفتی تھا کون سا مشتہد تھا کون سا بشر تھا کہ جس نے پہلا سجدہ کیا ہے انسانیت کی تخلیق تو ہوئی بھی نہ تھی آدم تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھے جب میرے نبی اور علی کا نور پہلا سجدہ کر رہا تھا پہلا سجدہ کیا جلال والا سجدہ کمال والا سجدہ اتنا مخدس سجدہ اتنا محترام والا سجدہ عالم نور میں سجدہ نورانی پیشانی کا سجدہ نورانی فرش پر سجدہ نورانی محفل میں سجدہ اللہ کے نور کے سامنے سجدہ جب یہ سجدہ کر لیا اور پیشانی بلند ہوئی تو جلال پروردگار عالم کے سامنے پیشانی نور کے اوپر پسینے کے قطرات نمتار ہونا شروع ہوئے پسینے کے قطرات نورانی پیشانی پر آئے خدرت کے قزانے کھلنا شروع ہوئے پسینے کے قطرے گرنا شروع ہوئے ایک لافتیس ہزار نو سو ننانوے پسینے کا قطرے اس نورانی پیشانی سے گرے خدرت نے اپنے قزانے میں رکھ لیے جب آدم بنانا ہوا ایک قطرے سے آدم بنا دیا جب نو بنانا ہوا ایک قطرے سے نو بنا دیا جب ابراہیم بنا نہ ہوا ایک قطرے سے ابراہیم بنا دیا جب اسماعیل بنا نہ ہوا ایک قطرے سے اسماعیل بنا دیا جب عیسیٰ بنا نہ ہوا ایک قطرے سے عیسیٰ بنا دیا توجہ چاہ رہا ہوں آپ ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی اور پیغمبر کو تخلیق ہوتی رہی ہم نہ نبی کو کسی نبی سے بڑھاتے ہیں اور نہ ہم علی کو کسی نبی سے بڑھاتے ہیں نہ ہم انبیاء کو اہلِ بیت سے گھٹاتے ہیں نہ ہم اہلِ بیت کو انبیاء سے بڑھاتے ہیں مگر ایک سوال میں ملتِ مسلمہ سے ضرور کروں گا میزانِ عدالت میں دول کر ملتِ مسلمہ جواب دے کہ انسان کے بدن میں دو چیزیں ہیں ایک وہ کہ جو پسینہ ہے دوسرا وہ کہ جسے خون کہتے ہیں جب پسینہ نکلتا ہے تو کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا کہ پسینہ نکلنا ہے دوہ دے دیجئے کوئی حکیم کے پاس نہیں جاتا پٹی بان دیجئے کوئی طبیب کے پاس نہیں جاتا میرا علاج کر دیجئے لیکن ادھر کٹا زرخم آیا خون نکلا دوڑا لے کے چلو کیوں؟ اس لئے کہ خون نکلنا ہے کیا مطلب؟ کہ خون افضل ہے پسینہ مفضل ہے آئیے نبی رشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلِ بیت تمہارا خون میرا خون تمہارا گوش میرا گوش تمہارا پوس میرا پوس تمہاری جان میری جان میں کچھ نہیں کہتا کہ کون افضل کون مفضول مگر اتنا یاد رکھو کہ جتنا پسینے اور خون میں فرق ہے اتنا ہی امیہ اور اہلِ بیت میں فرق ہے جتنا پسینے اور خون میں فرق ہے اتنا ہی امیہ اور اہلِ بیت میں فرق ہے کوئی کسی کو گھٹا تا رکھ عالمِ نور میں پیشانی بلد ہوئی پسینے کے قطرات نمودار ہوئے خدرت کے قزانے میں چلے گئے خدرت کے قزانے میں جانے کے بعد جب ضرورت پڑی جس کی اس وقت بنا دیا اب ایک بات آپ کی خدمت میں جملہ ارز کیا تھا ہم اسی کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا شجرہ طیب و طاہر ہے جس کے تسلسل میں کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے یہ نور میرے آلی اور نبی کا اس کے قدرت کے قزانے میں تھا سب سے پہلے بشار جناب آدم سب سے پہلے آدمی جناب آدم پوری دنیا میں جتنے مذہب ہیں جتنے دین ہیں سب نے سب سے پہلے آدمی جناب آدم کو منا ہے یہ متفق پیسلہ ہے سب سے پہلے آدم ہمارے نبی کا شجرہ طیبہ کیا ہے میرے مولا کا شجرہ حساب و نصر کیا ہے کہ سب سے پہلے میرے نور کو اقل کیا سلسلہ آدمیت کا شروع ہوا پہلا بشر پہلا انسان جناب آدم یہ نور اللہ نے ادھر اپنے قزانے سے ادھر لیا سلب آدم میں رکھ دیا میرے نبی اور علی کا نور سلب آدم میں آ گیا پیشانی آدم میں آیا پیشانی آدم سے سلب آدم میں آیا سلب آدم سے سلب شیش میں آیا اب میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں بھرپور توجہ آپ جو اس فرس پر بیٹھے ہیں یہ فرس کیوں بیٹھے ہیں آپ اس پر اسی وجہ سے کہ نہ ان کے شجرے میں کمی ہے نہ ان کے حضب میں کمی ہے نہ ان کے نصب میں کمی ہے یہ نور سلب آدم میں آیا سلب آدم سے سلب شیش میں آیا سلب شیش سے سلب انوش میں آیا سلب انوش سے سلب قنان میں آیا سلب قنان سے سلوے مالائیل میں آیا سلوے مالائیل سے سلوے الیارت میں آیا سلوے الیارت سے سلوے اخنوخ میں آیا سلوے اخنوخ سے سلوے متوشلق میں آیا سلوے متوشلق سے سلوے لمک میں آیا سلوے لمک سے سلوے نو میں آیا سلوے نو سے سلوے سام میں آیا سلوے سام سے سلوے ارفشت میں آیا سلوے ارفشت سے سلوے شالیق میں آیا سلوے شالیق سے سلوے فالیق میں آیا سلو فالد سے سلو ارغو میں آیا سلو ارغو سے سلو شروع میں آیا سلو شروع سے سلو ناکور میں آیا سلو ناکور سے سلو تعلق میں آیا سلو تعلق سے سلو ابراہیم میں آیا سلو ابراہیم سے سلو اسفائیل میں آیا سلو اسفائیل سے سلو قدار میں آیا سلو قدار سے سلو حمل میں آیا سلو حمل سے سلو لمت میں آیا سلو نبت سے سلو سلمان میں آیا سلو سلمان سے سلو حلیزہ میں آیا سلوے حمیثہ سے سلوے حلیثہ میں آیا سلوے حلیثہ سے سلوے عدد سے آیا سلوے عدد سے سلوے عود میں آیا سلوے عود سے سلوے عاد میں آیا سلوے عاد سے سلوے ماد میں آیا سلوے ماد سے سلوے نظار میں آیا سلوے نظار سے سلوے مدرکہ میں آیا سلوے مدرکہ سے سلوے کنانہ میں آیا سلوے کنانہ سے سلوے لوئی میں آیا سلوے لوئی سے سلوے کام میں آیا سلوے کعب سے سلوے مرہ میں آیا سلوے مرہ سے سلوے کلاب میں آیا سلوے کلاب سے سلوے خوصی میں آیا سلوے خوصی سے سلوے عبد مناف میں آیا سلوے عبد مناف سے سلوے حاشم میں آیا سلوے حاشم سے سلوے عبد المطلب میں آیا سلوے عبد المطلب سے سلوے عبد اللہ میں آیا سلوے عبد اللہ سے سلوے محمد مصطفیٰ میں آیا سلوے محمد مصطفیٰ سے فاطمہ زہرہ پہ آ کے منزل رکھ گئی سلوے محمد مصطفیٰ سے سلوے فاطمہ زہرہ پہ آکے منزل لوگ گئی ایک شاخ تو یہ چلی اب سنیے سلوے عبد المطلب سے سلوے ابو طالب میں آیا سلوے ابو طالب سے سلوے علی میں آیا سلوے علی و فاطمہ سے سلوے حسرین میں آیا سلوے حسرین سے سلوے زہن و عبدین میں آیا سلوے زہن و عبدین سے سلوے محمد باخر میں آیا سلوے محمد باخر سے سلوے چافر صادق میں آیا سلوے جعفر صادق سے سلوے موسیق قادم میں آیا سلوے موسیق قادم سے سلوے علی الرضا میں آیا سلوے علی الرضا سے سلوے محمد تقی میں آیا سلوے محمد تقی سے سلوے علی الرقی میں آیا سلوے علی الرقی سے سلوے حسن عسکری میں آیا اور سلوے عسسکری سے سلوے امام الزمانہ میں آیا اور یہاں پہ انہاں نے روح دیا سلوات بودے محمد و حال امام باوازف بلند جواب دیجئے گا سم ملکر محمد وعالمین باروے امام کے صلح پہ اللہ نے علاقے روک دیا جو امام پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے پردہ غیب سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ذہنوں میں تصور کیا آگیا ہے سب سے بڑا غلط سب سے بڑا یہ غلط ہے کہ امام کو کسی جنگہ قید کر دیا گیا ہے یہ سب سے بڑا غلط تصور ہے ہماری قوم کے اندر کہ امام کہیں پہ قید ہے جو قید ہو جائے وہ امام نہیں ہوتا ہے جو قید ہو جائے وہ امام نہیں ہوتا ہے امام ہر جنگہ موجود ہے صرف ہماری نگاہوں کا پڑتا پڑا ہوا ہے ہر جنگہ موجود ہے مجلسوں میں پرسہ لینے آتے ہیں اپنے آباو اجداد کا طیب و طاہر ذکر سننے کے لیے آتے ہیں ہماری مدد کے لیے آتے ہیں ہماری نصرت کے لیے آتے ہیں اگر امام نہ ہو تو زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے تو امام وہ نہیں ہے کہ جو موتاج ہو اس لئے کہ ہم سامنے چلتے ہیں تو سامنے دیکھتے ہیں امام وہ ہے کہ سامنے بھی اتنے ہی دیکھتا ہے پیچھے بھی اتنے ہی دیکھتا ہے دائے بھی اتنے ہی دیکھتا ہے بائے بھی اتنے ہی دیکھتا ہے نیچے بھی اتنے ہی دیکھتا ہے آسمان میں بھی اتنے ہی دیکھتا ہے اس کے لئے پردے سامنے نہیں آتے ہیں اسے کائنات کی کونسی شہر قید کرے گی جس کے صدقے میں کائنات بنی ہو میں نے ایک جملہ عرض کیا بارہ ہجاب بس آپ کی زہمت اسی ایک میں تمام کروں گا میں نے تو بہت محنت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا اور آپ نے سنا بھی بڑے سکون سے بارہ ہجاب ہجاب کسے کہتے ہیں پرتے کو چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ ردہ پہنے رہتی ہیں یہ کیا ہے پردہ یہ دیوار کیا ہے پردہ لکڑی کا ہو بیچ میں درمیان میں پردہ گارے مٹی کی دیوار ہو پردہ کپڑے کی ہو پردہ اسے ہجاب کہتے ہیں اس دیوار میں کب جائیں گے جب دروازہ ہوگا بغیر دروازے کے دیوار پھاند کے جا سکتے ہیں دروازہ نہ ہو تو دیوار کے اندر نہیں جا سکتے ہیں اللہ نے کہا کہ بارہ ہجاب پیدا کیے میں نے ہجاب میں داخل کیا تو مزاج نور محمد یہ ہے نور عالی یہ ہے کہ جب ہجاب میں جاتا ہے تو دروازہ بنا دیتا ہے میں کیا ہاتھ کر رہا ہوں آپ سے جب دیوار کے پاس جاتا ہے تو در بنا دیتا ہے جب پہلے دن آرم نور میں گیا بارہ دروازے بنائے دیوار کعبہ کے قریب گیا دیوار کعبہ میں در بنایا جب امام کا دور ہوگا تو جاتے کعبہ میں در بنا دے گا سنوات پردے محمد و آل محمد تو یہ امام کی شان ہے ہم انہیں نورانی بنتے ہیں عزیز آنے گرامی انسان کے پاس کیا ہے وہ قومیں برباد ہو گئیں وہ قومیں قتم ہو گئیں کہ جن کے پاس اللہ کی نشانیاں نہیں اللہ کی علامتیں نہیں ذکر اہلِ بیت ہم صرف قرآن سے کرتے ہیں وہ کون سا وقت ہے کہ جب پوری دنیا میں نامِ حسین نہیں لیا جاتا ہے یہ نامِ حسین ایک ایسا نام ہے کہ اگر ہندوستان میں ہندوستان والے سو رہے ہیں تو دوسرے ملکوں میں حسین ابن علی کا نام اور ذکر ہو رہا ہے اس لئے کہ چاند اور سورج کا آنا جانا لگا ہے یہ شمش و قمر یہ زمین و آسمان حسین ابن علی کا ذکر کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ حسین اس کا نام ہے جس نے دینِ الہی کو بچایا تھا کربلا ایک عجیب مرحلہ ہے کربلا نامِ حسین صرف نامِ حسین نہیں ہے اگر چودھوی صدی کا انسان حسین ابن علی کو نہیں سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لو کہ کوئی حسین کو نہیں سمجھ سکتا ہے کیوں اس لئے کہ یہ تہشت گردی کا دور ہے یہ تشدد کا دور ہے اور آتنگ اس وقت پوری دنیا میں مچا ہوا ہے اور حسین ابن علی وہ کائنات کا سب سے بڑا ہیرو ہے کہ جس نے 61 ہجری میں دنیا کے سب سے بڑے آتنگوادی کو پست کر دیا تھا قتم کر دیا تھا نشت و نابت کر دیا تھا یہ پوری دنیا مانتی ہے یہ پوری دنیا دوسرے مذہب والے بڑے بڑے دھرمگرو بڑے بڑے مولانا بڑے بڑے علی وہ حسین ابن علی کو کہتے ہیں کہ حسین ایک ایسا نمونہ ہے اس آتنگواد کے خلاف کہ کسی قوم کے بعد حسین جیسا نمونہ عمل نہیں ہے کہ جیسا واقعہ حسین ابن علی کے ساتھ ہوا ہے اور حسین نے دنیا کے سب سے بڑے آتنگوادی کو بے نخاب کر دیا اور پتہ چل گیا کہ سکون کون چاہتا ہے آتنگ کون چاہتا ہے محبت کون چاہتا ہے تشدد کون چاہتا ہے کارولا کا واقعہ ایک دکھیاری ماں کی آواز ہے کربلا جس نے چکیہ پیس پیس کے پالا تھا فاطمہ زہرہ بادے وفات پیغمبر تین مہینے زندہ رہی اور مرسیہ جناب فاطمہ زہرہ کا سبت علیہ مصرنہ علیہ اے بابا مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑ گئیں اگر یہ روز روشن کے اوپر پڑتی ہیں تو مثل سیاہ راتوں کے ہو جاتے ہیں فاطمہ زہرہ اٹھارہ سال کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی تین مہینے میں فاطمہ زہرہ کی پسلیا بھی شکستہ ہو گئی فاطمہ زہرہ کے بطن میں موسن کی شہادت بھی ہو گئی دروازے کو بھی جلا دیا گیا مولا علی کے قلے میں رسی کا پھندہ انہی نفی دن کے اندر بند آ گیا اٹھارہ ورس کے زن میں ساری مصیبتیں اٹھا کے فاطمہ زہرہ چلی تاریخ کروارہ اور تاریخ اسلام میں تین بی بیاں وہ ہیں جنہوں نے کم سنی میں سب سے زیادہ مصاحب اٹھائے ایک جناب فاطمہ زہرہ ہے دوسرے جناب فاطمہ صہرہ ہے جنہوں نے سات برس کے سن تک پڑی مصیبتیں اٹھائیں سات برس کا سن تک جناب فاطمہ صہرہ اور تیسرے جناب سکینہ ہیں کہ جو سارے چار برس کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی وہ جناب سکینہ کروارہ کون بیان کر سکتا ہے کروارہ کو کون سمجھ سکتا ہے آپ سنتے ہیں کروارہ آپ سب کو کروارہ جانا نصیب ہو اور آپ کروارہ جائیں تو کروارہ میں کھڑے ہو کے دیکھیں کہ جب کروارہ کے شہر میں وہ ہوتلیں نہ ہوں وہ گھر نہ ہوں وہ درو دیوار نہ ہوں وہ بیابان جنگل وہ سہرہ وہ رکستان کروارہ میں جنگ جنگ کا تو کروارہ میں تصور بھی نہیں ہے زہرہ کے لال کو ظالموں نے گھیر کے شہید کر دیا ہے کروارہ عجیب واقع ہے بہت چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ یہ سارا واقعہ کروارہ کا ہو گیا ہے تصور کریں گے تو روتے رہیں گے زندگی بھر کروارہ میں کھڑے ہو کے کہ کیسا وقت گزر گیا فاطمہ زہرہ کے بیٹے کے اوپر ایک بے قسمہ جس کا نام رباب ہے جب یہ خافلہ مدینے سے چلا تھا تو جناب رباب کے پاس دو امانتیں تھیں ایک جناب سکینہ ایک علی ازغر بہت مختصر آپ کی قدمت میں ارز کرنا ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ آکھ جسے زہرہ کا رومال پسند ہے اس سے آنسو ضرور آئے گا امام کا قول ہے کہ دھاڑے مار کر رو آواز بلد کر کر رو دو امانتیں تھیں جناب رباب کی ایک چھے مہینے کا علی ازغر دوسرے چار برس کی سکینہ جب یہ خافلہ مدینے سے چلا تو اس وقت جناب سکینہ سوڑے تین سال کی تھی اور جناب علی ازغر اٹھارہ دن کے تھے کہ جب اٹھائیس درجب کو گئے کرولا میں علی ازغر کی عمر چھے ورس کی ہو گئی لیکن تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب سے جناب علی ازغر کی ولادت ہوئی تھی تو جناب سکینہ امام حسین کے سینے پر سویا کرتی تھی نیند نہیں آتی تھی جناب سکینہ وہ جب تک اپنے باپ کے سینے پر نہ سو جائیں سلام جناب رباب کے اوپر کہ جس کی دونوں امانتیں ایک کرولا میں دوسری شام میں چلی گئی کس بی بی کا نام رباب ہے آپ تصور کریں مائے بیٹھی ہیں بہنے بیٹھی ہیں سب کی گودیا آباد ہو چار ورس کی سکینہ چھے مہینے کا علی ازغر کتنے تماشے لگے کوئی مقتل کوئی تاریخ نہیں لکھتی ہے کتنے تماشے لگے جناب سکینہ قدم قدم پہ سکینہ کو ترہ تازیہ میں لگتے رہے امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ سلام جلدہ ماجدہ جناب زینب کے اوپر وہ امام مجلسوں میں آتے ہیں انہوں نے زیارت ناہیہ میں ارشاد فرمایا امام کی زیارت ہے امام ارشاد فرماتے کہ سلام جلدہ ماجدہ جناب زینب کے اوپر کہ جس نے شام و کوفہ کی مسافتوں کو حالت رکو میں تے کیا ہے زینب رکو کی حالت میں کوفہ اور شام کے بازاروں میں سفر کرتی رہی جس نے شام و کوفہ کے بازار میں حالت رکو میں تے کیا ہے اس مسافت کو اس کا نام زینب ہے امام نے کہا ہے کہ سلام جلدہ ماجدہ جناب زینب پر کہ جس نے شام و کوفہ کی مسافتوں کو حالت رکو میں تے کیا علامہ دربندی نے ایک عجیب بات لکھی ہے جو آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں تصور شرط ہے علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ اس فاطمہ زہرہ کی بیٹی زینب کے بازووں میں رسل تین طریقے سے باندھی گئی زینب کے بازووں میں رسل تین طریقے سے باندھی گئی زینب کے بازووں کو پسے گردن مانا گیا تھا ظالم نے رسل سے زینب کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھی گیا زینب یا تو رکو کی حالت میں ایسے چلتی تھی یا زینب ناخے کے اوپر بیٹی رہتی تھی زینب کے ہاتھ پسے گردن باندھی رہتی تھی علامہ دربندی لکھتے ہیں ایک تو زینب کے ہاتھ پسے گردن باندھی گئے پھر لکھتے ہیں کہ زینب کے ہاتھوں کو پسے پنچ باندھیا گیا تھا جب زینب چلتی تھی تو ہاتھ زینب کے پیچھے پہ دے رہتی تھی تیسری مرتبہ بھی سنو گے کہ کیسے باندھا گئے کون سی آنکھ ہے کہ جس سے آنسوں نہیں آئے گا کون سا دل ہے کہ جہ زینب کے آخیری کو سن کے نہ روئے سلام بی بی زینب آپ کے اوپر علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ زینب کے بازووں میں رسن باندھی گئی زینب کے ادھر رسن زینب کے ادھر رسن زینب کے اس بازو میں رسن زینب کے دونوں بازووں میں رسن ودی ہوئی تھی زینب چلا کرتی تھی کبھی روگو کے حالت میں زینب کیوں چلتی تھی باروی امام نے کیوں کہا کہ سلام جدہِ ماجدہ پر زینب روگو کی حالت میں چلتی تھی کیوں چلتی تھی زینب زینب کے دربازو میرے دن چار برس کی سکینہ گگلہ زینب کے دربازو میرے دن پانچ برس کے باغر گگلہ جب زینب کھڑی ہوتی تھی تو کبھی سکینہ گلے کو پکڑ لیتی تھی جب زینب کھڑی ہوتی تھی کبھی باغر دادی اممہ میرا گلہ گڑ گیا دادی اممہ میرا گلہ گڑ گیا ہے بی بی زینب روکو کے حالت میں چلی کیسے مسافت دے رباب کی دونوں امانتیں ایک زندان شام دوسرے کربلا کتنا پیار کرتی تھی جناب رباب جناب سکینہ سے اور جناب علی ازغر سے ممتہِ مادر ماں کی چاہت ماں کی محبت ماں کا پیار کوئی نئی ثابت کر سکتا ہے یہ ماں جانتی ہے کہ اپنے بچے سے کدرہ پیار کرتی ہے پیدا ہوتا ہے گود میرے کے کھلاتی ہے کہوارے میں کھلاتی ہے گھٹنیوں چلتا ہے اور پیار بہت جاتا ہے جب پیروں سے چلتا ہے اور محبت بڑھ جاتی ہے ارمان تمنائیں رباب کی ساری تمنائیں زندانِ شام میں سکینہ کے ساتھ سو گئی کربلا کے بن میں ازغر کے ساتھ سو گئی جب سیدِ سجاد عزیری کی مسافت لتے کر کے مدینہ پہنچ گئے تو لوگ سیدِ سجاد امامِ زین اللہ عبدین کو پرسہ دینے کے لئے مدینہ آئے امام بڑھ جاتے تھے لوگ پرسہ دیتے تھے امام روتے رہتے تھے پرسہ دیتے تھے روتے رہتے تھے ایک حدیث سناوں خود پاچوے امام امام محمدِ بخیر علیہ السلام سے حدیث ہے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کے سامنے جا کے کہتا تھا پاچوے امام محمدِ بخیر کربلا کے چشمتید گوان امامِ سجاد کربلا کے ساری مضافتیں ساری مصیبت دلتے کر کیا ہے تو پاچوے امام آکے کہتے تھے بابا جان آپ چھوٹ جائیے اے میرے والیدِ محترم آپ چھوٹ جائیے تو امام کہتے تھے باخر یہ مجھ سے مت کاؤ میں کیسے چھوٹ جاؤ کہ بابا سو جائیے کہ میرے لال لید نہیں آتی ہے تو امامِ باقی پوچھتے تھے بابا نید کیوں نہیں آتی تو امام کہتے تھے باخر جب میں سوتا ہوں تو میری پوپی کا کلا سر نظر آتا ہے بابا کا کٹا گلا نظر آتا ہے مجھے نید نہیں آتی مجھے نید نہیں آتی ہے بھر باب کی دونوں امانتیں جب سید سجاد مدینہ میں تھے امام کو پرسہ دینے کے لیے منحال امام کی خدمت میں ہے امام کو سلام کیا امام نے جواب سلام دیا امام نے پوچھا منحال کہاں سے آ رہے ہو منحال کہاں سے آ رہے ہو تو منحال نے کہا مولا کوفے سے آ رہا جیسے کوفے کا نام سنا چوتھے امام نے کہا منحال یہ بتاؤ میرا مختار کیسے ہیں مختار کیسے ہیں بس منحال نے کہا مولا مختار نے آپ کو سلام کہلوایا ہے کہے جا کے میرے وقت کے امام سے میرا سلام کہہ دینا امام سے کہنا یہ مختار نے سلام کہلوایا اتنا سنا امام نے رونہ شروع کر دیا اور اس کے بعد امام کہتے ہیں اے منحال جاؤ مختار سے جاؤ کوفے جاؤ اور جا کے مختار کو جواب سلام دینا اور مختار سے ایک بات کہنا مگر منحال سب کے ساہو نہ مات کہنا علیدہ کہنا امام نے کہا جاؤ جا کے اپسنا دینا ادھر امام کا پیغام لیا منحال مدینے سے چلا مصافت تطع کر کے ایک زمانے کے بعد کوفے پہنچ گیا جب منحال کوفے پہنچا ہے کوفے میں دیکھا کہ مسجد کے ممبر کے اوپر مختار خطبہ بیان کر رہے ہیں اس نے سلام کیا منحال کے چلے کو دیکھا مختار نے پوچھا منحال کا حضر ہو کہا سنو مختار میں امام وقت کے پاس سے آ رہا ہوں کہا کیا ہوا تیرا حالت غیر کیسے ہیں کہا وقت کے امام نے تجھے سلام کروایا ہے اور کہے کہ میرا ایک پیغام پہنچا دینا مختار نے ممبر کو چھوڑ دیا چھوڑنے کے بعد مختار بولے کہہ میں بتا کیا پیغام کیا ہے کہ مختار میرے خریب آجا تنائی میں آجا ادھر منال تنائی میں لے کیا ہے کہ آپ تو بتا دے کہ سنو امام نے رونا شروع کر دیا میں نے پوچھا پیغام کیا ہے امام نے رونا شروع کر دیا میں نے پوچھا پیغام کیا ہے کہ پھر رونا شروع کر دیا میں نے کہا مولا بتائیے کہ دیکھ سنو تنائی میں بتانا کسی کے سامنے نہ کہنا کہ بتا دے کیا کہا ہے کہ وقت کے امام نے کہا ہے کہ مختار سے جا کے کہنا ازغر کی ماں رباب سائے میں نہیں بیٹی ازغر کی ماں رباب تھنڈا پانی نہیں پیتی اللہ اکبر مختار نے اتنا سنا آنکھوں سے آنسوں کا سلام مختار اٹھے مسلح عبادت لیا حجرہ عبادت میں گئے دو رکعت نماز عدا کی پیشانی کو سجدے میں رکھا آواز دی پروردگار اگر مختار کی زندگی میں ازغر کی ماں سائے میں نہ بیٹھی تو روزہ محشر علی کو کیا موزی کھاؤں گا روزہ محشر علی کو کیا موزی کھاؤں گا اگر ڈھنڈا پانی نہیں پیا ادھر مختار کا سجدے میں تھا مختار رو رہے تھے گریہ کر رہے تھے ایک سپاہی دوڑا ہوا آیا آواز دی مختار ازغر کا قاتل حرمنا پکڑا گیا ازغر کا قاتل حرمنا پکڑا گیا مختار نے سر کو سجدے سے اٹھایا مختار اپنے طب کے قریب آیا آواز دی کہا ہے ازغر کا قاتل پیش کیا جائے اور ایک کیسا ظلم ہوا رباب کے اوپر کہ رباب سائے میں نہیں بیٹھی امام نے کیا کہا ازغر کی ماں رباب سائے میں نہیں بیٹھی ہے مختار آ گیا دفت پر ازغر کے قاتل کو لائے گیا اور رملا آ گیا سامنے کہا یہی ازغر کا قاتل ہے کہا ہمیں نے کیا کہا میرا نام رملا ہے کہا میرا نام رملا ہے کہا تُو نے ازغر کے اوپر کون سا ظلم کیا ہے کہ ازغر کی ماں رباب آت تک سائے میں نہیں بیٹھی ایک رملا آیت مرتبہ رملا کہتا ہے مختار اگر کوئی حسین کا چانے والا سن لے گا تو پرداشت نہیں کر پائے گا کہا بتا تُو نے کون سا ظلم کیا ہے رملا کہتا ہے کہ سن کرولا میں میں موجود تھا لیکن مختار ایک چیز تُو نے دیکھی ہوگی جب مچھلی پانی سے نکل کے باہر آ جاتی ہے سوکے میں اور مچھلی پانی سے سوکے میں آتی ہے تو مچھلی تلپنے کے بعد کبھی اوپر کی طرف جاتی ہے جب بار بار تلپ کے اوپر جاتی ہے اور مچھلی کی طاقت قتم ہو جاتی ہے تو مچھلی کبھی دائے کروڑ بدلتی ہے کبھی بائے کروڑ بدلتی ہے اور جب مچھلی یہ بھی قتم ہو جاتی ہے تو وہ کبھی اپنے موں کو کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے اے مختار میں نے چلے گوان میں تیر جوڑا علی ازغر کے گلے پہنشانہ کیا ادھر تیر چلا ازغر کے گلے پہ لگا ازغر طلب کے اوپر آیا حسین کے بازوں میں تیر لگا ازغر نے کروٹے بدلہ شروع کی کروٹوں کی طاقت ختم ہو گئی ازغر نے موں کو کھولا کہ بابا ماں سے آخری سلام کہہ دینا تیر ازغر شہید